اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنانیوں گرمہ گرم واجی ٹیبل پلاو تو یہ دیکھیں جی میں پاس کچھ ویسے ہیں جس میں رہے ہیں میں پاس گوبی گاجر اور مطر اور ساتھ دیکھیں آلو میں نے اس طرح ٹکیاں کٹ لیا ہے اور ساتھ ہے آری مرچے اور ٹماٹر اور یہ دیکھیں جی کتنی فریش سبزیں ہیں ماشرہ اور بہت ہی مزے کی اور سردیوں کی خاص جو ہے یہ پلاو بنائے جاتا ہے سبزی پلاو تو ساتھ ہے میرے پاس تین سے چار اور چلیں جی سب سے پہلے ہم پیاس کو کریں گے فرائی گی ڈا اویلیا گی جو آپ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالیں کڑی پٹی اور کچھ کھڑے مسائلے ثابت اور ان کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور اسی کے ساتھ اس میں ہم لیسے ندر کا پیس ڈالیں گے اور پیاس کا کلر یہ دیکھیں جی اس طریقے سے چینج ہو گئے اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کا پیادا سا کلر بھی آئے گا تو اب اس کو تھوڑا سا فرائی کرتے ہیں یہاں تاکہ لہسن اور جرکی جو مسئدار سی کچھ پہ وہ آنے لگ جائے اس کے بعد ہم اس میں سپائسز آٹ کریں گے نمک لال مرچ اور ساتھ جائے گا خوشک دھنیا اس میں ہم حلدی نہیں ڈالیں گے اور ساتھ نمک ڈال دیا ہے اور چابنوں کا اپنا کلر جو ہے پیاس کی وجہ سے آئے گا اس کے لئے پیاس کا کلر نکالنا بہت ضروری ہے پلاو کے لئے اب میں ڈال دیا ہے اس میں آلو اور آلو کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کے اندر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مطر مطر کو بھی تھوڑا سا ہم فرائی کریں گے اس کے ساتھ تھوڑا سا پکنے دیں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں یوگرٹ دہی ڈالوں کی میں گھر میں بنا ہوا دیکھیں کتنا کریمی اور مزے کا دہی ہے تو یہ اس میں ڈال کے ہم تھوڑی سی اس کی بھنائی کریں گے تو سبزیوں میں بہت سان کیا جاتا ہے یہ سبزی والا بلاو تو ساتھ ہم میں نے ڈال دیا ہے گوبی گاجر اور مطر ڈال دیا تھے جو باقی وجہ تھے اس کے علاوہ اس میں ٹماٹر کا پیس ڈال کے اس کو ڈھک کے تھوڑی دیر پکائیں گے اور یہ دیکھیں جی سبزی اپنا پانی چھوڑے گی تو ہم نے تھوڑ دیر کے لیے ڈھک دینا ہے تاکہ اپنے ہی پانی میں یہ سبزی جو ہے گل جائے اچھے سے تو اب تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہے اس میں تاکہ اچھے سے اس کی بھونائی اور گلائی ہو جائے اس کے بعد میں نے املی بھگو کر رکھی دی بھونائی اس کی ہو چکی ہے دیکھیں جی سبزی بلکل ریڈی ہے اس میں املی کا پیسٹ ہم ڈال کے تو دوسری طرف جو چاول تھے وہ میں نے دھو کر تھوڑ دیر کے لیے بھگو دیئے تھے اس میں املی کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس میں آپ ڈالیں گے پانی ایک گلاس چاول تھے تو ایک ڈیر گلاس میں نے پانی کا ڈال کے چاول ڈال کے میں نے تھوڑ دیر کے لیے ڈھک دیا یہاں پر ہم نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ڈالنا ہو تو ڈال سکتے ہیں اس کے پر پر ڈال لیا تھا گرم مسالہ اور دیکھیں جی پانی خوشک ہونے ہم پکائیں گے اور پانی خوشک ہو گیا ہے اس ٹیج پر تھوڑا سا مکس کریں گے تاکہ چھاری سبجیاں اچھے سے مسالے وغیرہ مکس ہو جائیں اب اسے ہم لگا دیں گے دھم پانس سے دیس منٹ کے دھم کے بعد دیکھیں گے کتنے مزیمدار سے گرمہ گرم سے جو چاول ہیں ہمارے تیار ہو چکے ہیں امید ہے کہ آپ کو ریسپی اچھی لگے گی اللہ حافظ